وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد مبارک وسلم دیجیٹل چینل درد پہ یہ سوال و جواب کا سیشن ہے ابھی جو سوالات میرے ہاتھ میں ہیں یہ 26 جنوری 2014 کے ہیں اور ایک میں آپ کی معلومات کے لیے اعلان بھی کر دوں کہ وہ تمام حضرات جو تلاش چینل کی کمیونٹی پہ آ کے پوسٹ کرتے ہیں اپنا سوال تو ہماری ٹیم جو ہے وہ ان کو سوالات کے جوابات بھی وہاں دے رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کے سوال کا جواب تلاش چینل کی کمیونٹی کے اوپر دیا جا چکا ہے تو پھر آپ کا سوال ان سوالات کے اندر شامل نہیں ہوگا یہ سوالات صرف وہی ہوں گے یا ان لوگوں کے ہوں گے جن کو جوابات وہاں کمیونٹی پہ نہیں دیے گے جو تلاش چینل کی ٹیم ہے وہ میرے سے پوچھ کے جوابات دیتی ہے کہ یہ مسائل ہیں ان کا کیا حال ہے تو وہاں بھی اگر جواب دیئے ہیں تو بلواسطہ وہ میں نے ہی دیئے ہیں تو اس لیے اگر آپ نے وہاں اپنا سوال جو ہے وہ پیسٹ کیا ہوا ہے تو پہلے آپ دیکھ لیں کہ آیا آپ کو رپلائی مل گیا ہے اگر آپ کو رپلائی مل گیا ہے تو جس طرح ہم نے آپ کو گائیڈ کیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں مزید پریشان ہونے کی یا بار بار وہ سوال تلاش چینل کی کمیونٹی میں پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ تمام حضرات جن کو رپلائی تلاش چینل کی کمیونٹی میں نہیں ملے گا تو وہ انتظار کریں گے ان کا سوال کاپی ہو کے میرے پاس آجے گا اس کا میں خود جواب انشاءاللہ عزیز دوں گا جو آئی ڈی آپ کو رپلائی کرے گی وہ آئی ڈی ہوگی میڈیا پرسن کے نام سے کس نام سے میڈیا پرسن کے نام سے اگر آپ کا سوال تلاش چینل کے اندر پیسٹ ہوا ہے اور آپ کو رپلائی ہوتا ہے میڈیا پرسن کے نام سے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ رپلائی ہم خود کر رہے ہیں اگر کسی اور آئی ڈی سے رپلائی ہوتا ہے تو وہ پھر جو لوگ محبت میں ایک دوسرے کو رہنمائی کرتے ہیں پھر وہ ہیں ان کے ساتھ پھر وہ ہمارا کو تعلق نہیں ہے یا آسان زبان میں کہہ لیں پھر وہ آفیشلی نہیں ہے جو آفیشلی آپ کو رپلائی جائے گا وہ آئی ڈی ہوگی یا چینل کا نام ہوگا میڈیا پرسن کے نام سے تو یہ باتیں تھیں میں شروع میں کہہ دوں تاکہ کسی کے سوال کا جواب اس میں نہ ہو تو وہ پریشان نہ ہو وہ تلاش چینل کی کمیونٹی پہ جائے ہو سکتا ہے کہ اس کو جواب جو ہے وہ وہیں پہ ان کو دے کے فارق کر دیا جائے کیونکہ جو معمولی نوئیت کے سوالات ہوتے ہیں بجائے کہ ان لوگوں کو انتظار کروانا بعض لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایمرجنسی مسئلہ ہوتا ہے ارجنٹ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو تین تین چار چار دن تک جو ہے وی لوگ کے لیے انتظار نہیں کروایا جا سکتا اس لیے ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو ارجنٹ نوئیت کے اور معمولی نوئیت کے جو ہے وہ سوالات ہیں ان کو وہیں پہ جوابات دے کے فارق کر دیا جائے اللہم صلی علیہ محمد وعالی آلہ محمد جی سوال نمبر ہے ایک السلام علیکم حضرت صاحب میں نے آپ نے السلام علیکم حضرت صاحب آپ نے جو یا توابو یا رحیمو ولایت کا مکمل نظام عطا فرمایا ہے کیا اس کے ساتھ خضری عمل پڑھتے ہوئے صرف حسار کرنا ہے یا کارڈ پڑھ حفاظت تینوں نیتوں سے پڑھنا ہے دیکھیں اس کے ساتھ محض ہوتا ہے حسار یعنی اپنی حفاظت کرنا لیکن کیونکہ میں اعتبار نہیں کرتا جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اب دیکھیں آپ میرے سامنے نہیں ہیں دنیا میں بیان سنن کے کوئی بھی یہ ہے جو یا توابو یا رحیمو یا کوئی بھی عمل میں نے بتایا ہے وہ کر رہا ہے اب مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ وہ خود جادو کا مریض ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے وہ خود رجت کا مریض ہے یا مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ آج یہ جادو کا مریض نہیں ہے کل اس پہ بار ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے اور اگر وہ آج جادو کا مریض ہے تو ساتھ یہ عامال کرے گا تو معاملات اور خراب ہو جائیں گے یا اسے نفع نہیں ہوگا جب تک جادو کی کاٹ نہیں ہو جاتی تو اگر آپ نے حسار کرنا ہے حسار تو کرنے کرنا ہے اگر نیتیں تین کر لیں گے تو اس کا نفع کیا ہوگا کہ اگر آپ جادو کے مریض ہیں تو کاٹ بھی ہوتی جائے گی آپ کا علاج بھی ہوتا جائے گا اور آگے آپ جو عمل کر رہیں یا توابو یا رحیمو کا اس کے لئے حسار بھی ہو جائے گا یعنی آپ کام ایک کریں گے نفع انشاءاللہ نیتوں کی وجہ سے آپ کو تین ملیں گے انم العمال بن نیات سوال نمبر ہے جی دو السلام علیکم حضرت صاحب میں آپ کے حکم سے رجت کے علاج کے لئے دو ماہ سے خضری عمل کر رہی ہوں میں تیسرا کلمہ پورا پڑھ رہی ہوں اس کے ساتھ تین سو تیرہ انمول عمل بھی کر رہی ہوں پانی پیدم کر کے خود پیتی ہوں گھر والوں کو بھی پلاتی ہوں میرا مسئلہ یہ ہے میرا دل بہت گھبراتا ہے زور زور سے دھڑکتا ہے جسم شدید کامپنا شروع ہو جاتا ہے موں کا ذائقہ بھی کڑوا ہے بھوک لگتی ہے نہ کچھ کھایا پیا جاتا ہے بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے میرے بچے بہت پریشان ہیں کہ امی ہر وقت پریشان رہ دی ہے میں دودھے پاک اجتماعی عمل میں شامل ہوں ہر روز حدقہ بھی دے رہی ہوں پلیز مجھ سے جڑے تمام رشتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ ہم سے راضی ہو اور سب کی پریشانیاں دور عطا فرمائے آپ کے سوال کا بھی دو تین دن پہلے میں نے جواب دیا ہے یہی مسئلہ ہے کہ آپ وی لاؤگ تو جو کسا سنتے نہیں ہیں بار بار اپنے سوال کو دہراتے ہیں آپ کے سوال کا مکمل جواب جو ہے درد چینل کے وی لاؤگ پر موجود ہے اور جو عمال آپ کر رہے ہیں ان کو جاری رکھیں انشاءاللہ ایسا ایسا یہ علامات ختم ہو جائیں گے باقی آپ تفصیل سننا چاہتے ہیں تو درد چینل کے جو وی لاؤگ سے ہیں ان کو جا کے آپ دیکھیں کسی نہ کسی وی لاؤگ کے اندر آپ کا جواب جو ہے موجود ہے سوال نمبر ہے جی تین السلام علیکہ حضرت صاحب میں آپ سے ملاقات کے لئے آنا چاہتی ہوں میرے حق میں دعا فرما دیں اللہ ہم سب کے لئے آسانی کر دے رہنمائی فرما دیں تاکہ سب لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہر جمعیرات کو میں ملاقات کرتا ہوں آنے والوں سے ہمارا جو طریقہ کہا رہا ہے وہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ اثر کی نماز یہاں آ کر پڑھیں اثر کی نماز کے فوراں بعد ٹوکن جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے کہ ٹوکن ہفتہ پہلے دے دیں یا کسی کے ذریعے ٹوکن مغوا لیں موقع پہ آپ کا ہونا ضروری ہے اور دوسری یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر جس طرح ملتان کے لوگ چلاکیاں کرتے ہیں یا کوئی باہر کا فیملی کبھی کبھار یہ چلاکی کرتی ہے کہ آپ کسی کو بیچ کے ٹوکن لے لیں پھر ٹوکن لے کر باہر چلے جائیں جو ہی ٹوکن لے کر آپ خانکہ سے باہر جائیں گے تو انتظامی آپ کو اندر آنے نہیں دے گی ٹوکن لے کر آپ کو خانکہ کے اندر رہنا پڑے گا جب ملاقات کا وقت ہوگا جو ترتیب ہوگی جو ٹوکن نمبر ہوگا اس پر ملاقات ہو جائے گی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے صرف جس جمعیرات آپ آنا چاہیں بسم اللہ ہمارے دروازے کھلیں ہمیں خوشی ہوگی جو آپ کی خدمت ہو سکی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ نے سر کی نماز یہاں پڑھیں گے آ کر جو ہے جو ٹوکن پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان سے اپنا ٹوکن لے لیں اور محفل میں شامل ہوں اللہ رسول کی بات ہوگی بیان ہوگا ذکر ہوگا اس کے بعد پر لنگر ہوتا ہے اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو یہ میں نے ساری تفصیل آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کے ذہن میں ہوگی فون پر ٹوکن مل جاتا ہے آن لائن ٹوکن مل جاتا ہے ایسا ہمارا کوئی نظام نہیں ہے موقع پر ہونا موجود ضروری ہے سوال نمبر ہے چار السلام علیکہ حضرت صاحب میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ صلات و توبہ کے بعد درود تنجینہ کے بدلے درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ آپ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ درود پاک نہیں بدلنا پلیز رہنمائی فرمائیں تو جب میں نے فرمایا تھا کہ نہیں بدلنا تو پھر آپ کیوں بدل رہے ہیں جب میں نے کہا تھا بھئی ایک ہی درود پاک پڑھو تو پھر بار بار آپ کیوں بدل رہے ہیں تو بھئی ایک بار بدل لو سوچ سمجھ لو کسی عامل بابے کے پاس جا کے استخارہ کروالو اپنا حساب لگوالو کہ مجھے کونسا درود پاک جو آپ مافک آئے گا تو اپنا وضو قائم رکھو جو پڑھنا ہے ایک بار پڑھو تاکہ اس کا آپ کو نفع بھی ہوئے سوال نمبر ہے جی پانچ السلام علیکم حضرت صاحب آپ کا بیان سنا تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں صحیح رستہ مل گیا ہے آٹھ سال پہلے میرے شہر فوت ہو گئے جس کے بعد میں ڈپریشن میں چلے گئی اور اللہ سے لو لگا لی میں نے انہیں ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے بخشا گھر وال بھی صبح و شام کلمہ شریف پڑھتے رہتے ہیں لیکن مجھے ملا کیا کہ میرا گھر ہی اجڑ گیا میرا گھر ہی اجڑ گیا میرے بچے میری ذرا عزت نہیں کرتے میرے شہر کے بھائی کی نظر میری پروپٹی پر تھی وہ اکثر ہمیں مٹھائی لاکر کھلاتا تھا اس کی بیوی نے اپنے شہر کے ساتھ مل کر میرا نکاح اس سے کروا دیا میری بہت بیستی تھی میری بہت عزت تھی وہ ساری کی ساری مٹی میں مل گئی میری عبادات بھی چھوٹ گئیں میں ایسا سے کمتری کا شکار ہو گئی ہوں میرا چہرہ اچانک سے کالا سیاہ ہو گیا ہے کالا پڑ گیا ہے میں اسے اپنا نہیں پائی یعنی جہاں انہیں دوسرا نکاح کیا ہے دیور کے ساتھ یا جیٹ کے ساتھ وہ کہہ رہی ہے میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوا مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے میں نے چار سال کے بعد اس سے طلاق لے لی ہے میرا بیٹا بہت چیختہ ہے گھر میں سکون نہیں ہے میری کسی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہے پتہ نہیں ہے میں کس بمور میں پھنس گئی ہوں پلیس رہنمائی فرمائی جائے دیکھیں آپ کے ساتھ اللہ علی دو کام ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے حسار کے بغیر شرائط کے بغیر آپ نے کلمہ شریف کا ورد کیا جو کہ گھروں کے اندر عمومی طور پر عورتیں کرتی ہیں سوالاک مرتبہ کلمہ پڑا جا رہا ہے سورہ یاسن پڑی جا رہی ہے آیت کلمہ پڑا جا رہا ہے تو پہلے تو آپ کے گھر میں آئی رجت یعنی شرائط نہیں تھی اسرے بعد آیا اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کے دیور یا آپ کے جیٹ جس کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے جو آپ کا شہر تھا دوسرا ان لوگوں نے آپ کو پراپٹی ہڑپ کرنے کے لیے آپ کے اوپر جادو کیا تو اب آپ کیا ہو گئی ہیں بیاک وقت کالے جادو اور رجت کی مریضہ تو آپ کا جو مکمل علاج ہے وہ آپ تلاش چینل پہ جائیں تلاش چینل پہ ٹاپ پہ انہی دنوں میں ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے کہ کھانے میں سے بال نکل آئے تو کس بات کی علامت ہے یہ بلا اس کا تھمبنیل ہے وہ بیان آپ جا کے توجہ کے ساتھ سنیں آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور آخر میں میں نے جیسے علاج بتایا ہے ویسے علاج کریں انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ رب العزتہ کو شفائے کامل آجلہ عطا فرمائے گا سوال نمبر ہے جی چھے السلام علیکم حضرت صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہم خوش اور مطمئن ہوتے ہیں تو دین سے دور ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف بھاگتے ہیں ہم سچی توبہ کر لیں تو پھر بھی ہمیں اللہ سے شرم آتی رہتی ہے کہ جب ہم پھنس گئے تھے تو اس کے پاس آگے ہمیں گھر والوں سے بھی شرم آ رہی ہوتی ہے غفلت بری زندگی گزارنے کے بعد اب جب ہم لوگ اب ہم جب لوگ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں یا وہ ہمیں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب گھر والے باتیں کرتے ہیں کہ نو سو چوئے کھا کر بلی حج کو چلی ہاں میں نے تو خیار یہ سنا تھا سو چوئے کھا کر بلی حج کو چلی میرا خیار مہنگائی وعد گئی ہے یہی نہیں تھا میں کوئی مکس تو نہیں کر رہا یہی ہم کہتے ہیں جو پروورب ہے مہابرہ ہے سو چوئے کھا کر بلی حج کو تو انہوں نے نو سو لکھے میرا لگتا ہے یا چوئے سستے ہو گئے یا مہنگائی وعد گئی ہے یا پوکھواد گئی ہے چلو جی انہوں نے نو سو کھائے ہوں گے نو سو چوئے کھا کے بلی حج کو چلی اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا کیا مقام ہے آپ نے دن بدلنے کے حوالے سے جو نشانیاں بتائی ہیں الحمدللہ پانچوں نشانیوں میں سے چار تو ظاہر ہو گئی ہیں بس میرا چہرہ مرجایا سا رہتا ہے دل پرشان دل پرانی روش پر اللہ سے بہت شربندہ ہے میں کیا کروں دیکھیں صفائی نہ کرنا صفائی نہ کرنا گھر کی یا اپنی جسم کی کہ دوبارہ گندے ہو جیں گے تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے بہت بڑی لاپروائی اور غفلت کی بات ہے پھر صفائی کرنے کے بعد ڈرتے رہنا کہ دوبارہ گند پڑ جے گا تو یہ وسوسہ ہے یہ اتبائے شیطان ہے اتبائے شیطان ہے کہ آپ وسوسے کو لے کر چل رہے ہیں جس رب نے پہلی بار صفائی کرنے کی توفیق دی ہے وہ دوبارہ دینے پہ بھی قادر ہے جس رب نے پہلی بار گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے وہ دوبارہ توبہ کرنے کی توفیق بھی دینے پر قادر ہے تو اس لیے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی گی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہونا ندامت ہونا یہ اللہ کے ہاں توبہ کے قبول ہونے کی علامت ہے جس نے توبہ کر لی اللہ رب العزہ فرماتا ان اللہ یحب الطوابین ویحب المتطاہرین جو توبہ کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتائیب و حبیب اللہ جس نے توبہ کر لی جو اتائیب ہو گیا گناہوں سے وہ اللہ کا حبیب بن گیا اللہ کا دوست بن گیا تو توبہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب تک اللہ نے توبہ قبول ہی نہیں کرنی ہوتی وہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا جب اللہ نے توبہ قبول کرنی ہوتی ہے اللہ پریشانیاں بھیجتا ہے پھر حالات ایسے پیدا کرتا ہے کہ ہم توبہ کی طرف آ جاتے ہیں کیوں وہ توبہ کا منتظر ہوتا ہے جب وہ کسی کی توبہ کا منتظر نہیں ہوتا توبہ کا خیال بھی نہیں آتا تو اس لئے ایسی باتیں آپ نے بالکل نہیں سوچنی چار نشانیاں جو آپ بتا رہے ہیں جو پانچ علامات یا پانچ نشانیاں مولا علی نے بتائی تھی جن کے اوپر میں نے بیان کیا تلاش چینل کے اوپر جو آپ نے سنا ہے ان میں سے چار اگر آپ میں پیدا ہو چکی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں پانچ میں آپ جون جون اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے قلب کو تمانیت ملے گی جب قلب جو ہے وہ روشن ہوگا تو آپ کا سارا چہرہ بھی اور آپ کے عذاب بھی انشاءاللہ روشن ہونا شروع ہو جائیں گے سوال نمبر ہے جی ساتھ السلام علیکم حضرت صاحب میں سورہ تین کا عمل کر رہی ہوں چالیس جن پورے ہونے پر صبح اور شام کتنی مرتبہ پڑھنا ہے صبح و شام جب یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے خیرات کر دیں اور ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام اول و آخر ایک اکباد درود پاک سارے زندگی پڑھتے رہیں گے یہ عمل انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا اور رجت بھی نہیں آئے گی سوال نمبر ہے جی آٹ السلام علیکم حضرت صاحب اللہ آپ پر اور آپ کے ٹیم پر دیروں رحمتیں نازل فرمائے آمین حضرت صاحب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر نماز کے بعد خضری عمل کر سکوں آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی ایک بار سورہ صفات کی آخری تین آیات اور تین آخری کول تین تین مرتبہ صبح و شام پڑھیں اس کے ساتھ اللہ ہمار جرنی اور حسبی اللہ والی پوری آیت ساتھ ساتھ بار پڑھا کریں کیا میں یہ عمل حسار اور ثواب کے نیت سے کر لیا کروں مجھے رجت اور شاید نظر آباد کا بھی مسئلہ ہے دروشی فرستغفار پڑھتی رہتی ہیں ورنہ کوئی چھوٹا اور مضبوط سا حسار بتا دیں جو ساری زندگی کرتی رہوں بڑا حسار اس لیے نہیں کر دیں کہ رجت سے بہت ڈر لگتا ہے کہیں بھول چوک نہ ہو جائے کیسی رابعہ بسری مسئوم ہے یعنی کام کرنا نہیں کام چوری ہے تو خضری عمر سے رجت نہ ہو جائے بھائی وہ رجت کا تو علاج ہے جادو کا وہ علاج ہے اگر بھائی کام چوری کی وجہ سے وہ نہیں کرنا تو جو اوپر آپ سارا کوئی بتا کر آئیں ان تمام عمال کی آپ کو اجازت ہے آپ کرتے رہیں سوال نمبر ہے جی نو سلام علیکم حضرت صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے اور لمبی صحت والے زندگی دے میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی آسان سا عمل بتا دیں جو ہر حالت میں کر سکے میں یہ عمل اپنی بیٹی کی خوبصورتی کے لیے کرنا چاہتی ہوں اس کے رشتے بھی بہت رشتے میں بہت سے مسائل آ رہے ہیں ہر ماں کی طرح میں بھی چاہتی ہوں میری بیٹی حسین و جمیل ہو بہت خوبصورت ہو اور بہت خوبصورت ہو اور اس کا کسی اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے ماں تو چاہتی ہے ہن تینہ چاہے تو کم گنج ہو جائے گا میری ماں چاہے کہ میں کھانا کھالوں ٹھیک ہے تو وہ کھانا کھالے تو اس کے کھانے سے وہ بھوک میری مٹے جائے گی جب تک میں نہیں کھاؤں گا تو بھائی دعاوں کے ساتھ دوا ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے تو جب تک یہ دو نہیں ہوں گے تو پر لگیں گے ماں وظیفے کرتی رہے اولاد عیاشیاں کرتی رہے سوتی رہے تو کیا نفع ہوں گے یہی بات تو ہماری ماں کو سمجھ نہیں آئی یہی بات تو ہماری ماں کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے اپنی اولاد کی محبت میں محبت ممتق ویسے مجبور ہو کہ وظیفے پڑھتی رہیں اور اولادیں جب وہ نافرمانی کے رستے پر چلتی رہیں آخر کا رجت کا شکار ہو گئیں اور نہ جو ہے وہ رب ملا اور نہ اولاد رہ گئی تو اس طرح کے وظائف آپ کریں گے تو کام خراب ہوگا دیکھیں جب آپ کی اولاد خود اللہ کا ذکر کرے گی تو اللہ کا ذکر کرنے سے چہرہ روشن ہوتا ہے جب دل روشن ہوگا تو چہرہ بھی روشن ہو جائے گا باقی آپ ورد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبحان اللہ کا ورد کریں کھلا کریں کوئی قید نہیں جتنا مرضی کریں بیٹی بھی کریں اور آپ بھی کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے آپ نے جو خزانے ان خزانوں میں سے خیرات جو ہے وہ عطا فرمائے گا آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا سوال نمبر ہے جی دلست السلام علیکم حضرت صلو اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے کام کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے در چینل پر سوال جواب کا وی لاغ والا اقدام بہت ہی امدہ ہے مجھے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا بیان سن کر نید آنے لگتی ہے اور بندہ بیان سنتے سنتے ہی سو جاتا ہے اسی توانو اتنے سوال ہوتے ہیں کندے درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہو کہ بیان سنتے سنتے ہی بندہ سو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا کیا کریں کہ آپ کا بیان سنے اور غنودگی بھی تاری نہ ہو اللہ پاک نے ماشاءاللہ آپ کی آواز میں بھی ہیلنگ انرجی رکھی ہے آپ سے درخواست ہے خزری عمل کا دم بھی اپلوڈ کر دیں جو خزری عمل کے پانی سے نہاں نہ سکیں یا جن کے گھر میں کچھی جگہ نہ ہو وہ لوگ کیا کریں صرف اس پانی سے وضو کر لیں تو مقصد پورا ہو جائے گا بھائی میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا شرعی عذر ہے پہلے نمبر پہ پوری دنیا میں یہ شرعی عذر ہے ہی نہیں یہ بہانہ ہے جو لوگ فلیڈز میں بھی رہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں کہ بھائی کپڑے دونے والے ٹب میں کھڑے ہو کے دو تین ڈبے اپنے پانی کے ڈال لو اور وہ پانی بوتل میں ڈال کے کہیں باہر جا کے لون میں ڈال دو سڑک پہ سائڈک پہ کنارے پہ ڈال دو گھر کی دیوار پہ ڈال دو گملے میں ڈال دو کسی جگہ پہ ڈالا جا سکتا ہے تو پھر بھی اگر آپ کو کہتا ہے جی نہیں ممکن تو پھر میں نے کیا کہا کہ آپ وضو کر لیں باقی آپ نے یہ جو کہا کہ بیان سنتے ہوئے نیند کیوں آ جاتی ہے تو آپ تلاش چینل پہ جائیں تلاش چینل پہ میرا ایک بیان پڑا ہوا ہے کہ اورادو وضائف کرتے ہوئے درود پاک پڑتے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے نیند کیوں آتی ہے تو اس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ جواب بھی مل جائے گا اور علاج بھی آپ کو دستیاب ہوگا سوال نمبر ہے جی گیارہ سلام علیکم حضرت صلی اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو آباد رکھے میرے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہیں اس لیے میں بچوں کو کہیں بھی نہیں بیچ دی دادی دادا نانا نانی کو بھی میرے بچوں کو پیار نہیں کرتا یعنی ان میں سے بھی کوئی بھی میرے بچوں کو پیار نہیں کرتا پہلے مجھ پر جادو ہوا تھا شاید اس وجہ سے یہ مسائل ہیں میری رہنمائی فرمائیں جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پر پہلے جادو ہوا اور آپ نے اس کا علاج وغیرہ کروایا تو اس کے اثرات ہیں نہیں بلکہ سو فیصد ہیں اور جادو ابھی ٹوٹا نہیں ہے بلکہ جادو اگلی نسل میں منتقل ہو گیا ہے تو جو میں پانچ عمال امت کو بتاتا ہوں وہ آپ نے بھی کرنے ہیں پانچ بات کی نماز خضری عمل کا حصار خضری عمل تلاش چینل پہ اپلوڈیڈ ہے اس کو وہاں سے سن لیں سارا دن کملی والے پہ درود پریں راست سونے سے پہلے ایک تصویح استغفار کی آنکھوں کی حفاظت رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش یہ پانچ عمال کریں گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی بچے بھی رائے راست پہ آجیں گے اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ ابھی علاج نہیں کریں گے سستی والا کام کرتے رہیں گے جادو پرانہ ہو گیا آپ تو اجڑی ہیں اولاد بھی بیکار ہو جائے گی نافرمان ہو جائے گی آپ کا بڑھا پاپے بڑا عذیت والا بن جے گا اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے سوال نبر ہے جی بارہ السلام علیکم حضرت صاحب آپ نے مجھے بیٹا پیدا ہونے کے لیے درودتوں جینا کا عمل بتایا ہے میں یہ عمل کر رہی ہوں پانچ بات خزنی عمل بھی پڑھ رہی ہوں اب میں الحمدللہ امید سے ہوں میرے شہر کی نوکری کی وجہ سے مجھے چار مہینے بعد امی کے گھر بیجنے والے ہیں میری امی نے غیر مسلم آدمی سے شادی کی ہوئی ہے اور انہیں اپنا شہر مانتی ہیں اس آدمی کے پیسوں سے گھر چلاتی ہیں میرے شہر کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے کہ آپ اپنی امی کے گھر چلے جو وہاں جا کر آرام کرو ان کے گھر جا کر حرام کی کمائی کھانے سے میرے پڑھنے پر تو کوئی اثر غلط نہیں آئے گا وہاں جانا میری مجبوری ہے پلیز میری رہنمائی فرمائیں میں کیا کروں آپ کے سوال کا دو دن پہلے میں نے جواب دے دیا ہے درد چینل کے وی لاؤگ سنیں ان میں آپ کے سوال کا جو جواب ہے تفصیلی طور پر موجود ہے سوال نمبر ہے جی تیرہ سلام علیکم حضرت صاحب آپ نے نماز پون فیہ کون نماز حاجر نماز صلات و توبہ کیا ایک دن میں دو یا تین مختلف نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور ایک ہی نماز کو اپنا معمول بنائیں میں روزانہ پندرہ بار سردہ خلاص فلی نماز کا عمل بھی کر رہی ہوں دیکھیں اگر اللہ علی میرے سے پوچھو تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنی فرض نمازیں پہلے سیدھی کرو جب آپ کی اس دور میں فرض نمازیں صحیح ہو گئیں آپ پہلے نماز جو ہے وہ کسی کو سناو تجوید کے ساتھ ان کے اندر اگلتیاں ہیں وہ نکالو ان کو صاف کرو اور خشو غضو کے ساتھ آپ نماز پڑھو آپ کو بکیا یہ اتنے نماغفل پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی مسائقہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ پہلے فرض نمازوں کو پر توجہ دو ہم لوگوں کی فرض عبادت کو پر توجہ نہیں ہوتی اور نفلی عبادت ہم بڑھائے جاتے ہیں اس سے جو ہوتا ہے مسائل گھر میں پیدا ہوتے ہیں خاص روخ خواتین کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے کوئی ایک نماز صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ حاجر یا تحجید یا شراق کوئی بھی پڑھنا چاہتے ہیں میں روک نہیں رہا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنی فرض نمازوں کو جو ہے وہ کامل کریں سوال نمبر ہے جی چودہ سلام علیکم حضرت صاحب میری والدہ صاحبہ کو بہت ڈرونے خواب آتے ہیں کبھی مرے ہوئے لوگ دیکھتی ہیں کبھی بلاؤں کو دیکھتی ہیں کہ چیخ رہی ہیں کہ میرے بستر میں کسی اور کے پاؤں پڑے ہیں پلیز ان خوابوں کا کیا مطلب ہے یہ جو سوال نمبر چودہ ہے اس کا تفصیلی وی لاغ میں جواب میں ایک آدھ دن کے اندر دوں گا کیونکہ یہ بیان کا جو موضوع ہے پہلے منتخب ہو چکا ہے آپ دو چیار دن صرف انتظار کر لیں یہ والا بیان جو ہے یا یہ آپ کے سوال کا جو جواب ہے یہ آپ کو تلاش چینل پہ مل جئے گا سوال نمبر ہے جی پندرہ اسلام علیکم ڈرونڈ سب میں نے بے شمار وظائف کی ہیں اب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں کل کہتے تھے نا وظیفہ کرنا کی ہو جانتا ہے اب تو میں کچھ کہتا بھی نہیں آپ پہ ہی من نہیں آن دینے پہ ڈانٹ اپٹ بھی نہیں کرتا اب تو پہلے تو کہتے تھے نا حضرت صاحب آپ عورتوں کو بہت ڈانٹتے ہیں آپ بہت غصہ کرتے ہیں اب تو الحمدللہ ہمارا غصے ختم ہو گیا اب تو میں لگتا ہے جس طرح الحمدللہ امت کو سمجھ آتی جاری اللہ کی رحمت سے اے دو چار مینے بعد تو لگتا ہے شافی اونجی ہوں میں پیتھک ہو جانا ہے یعنی ہمارے اندر سے وہ غصے ختم ہو جانا ہے جلالی ختم ہو جانا ہے کیوں اب الحمدللہ لوگ خود مان رہے ہیں کہ بھئی ہمارے سے غلطی ہوئی اور پھر وہ بھی مان رہے ہیں کہ جو میں کہتا تھا کہ وضائف پڑھ کے کسی کو کچھ ملا ہے کوئی بندہ مجھے دکھاؤ تو اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ ملا کچھ نہیں ہے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں کرز بھی حد سے بڑھ گئے ہیں سات سو سات بات درودِ ابراہیمی پڑھ رہی ہوں استغفار کے ساتھ نصاب بھی شروع کیے ہیں ایک نصاب پورا ہو گئے خضری عمل بھی کر رہی ہوں کیا میں سات سو چھاسی والا عمل کر سکتے ہیں پلیز میری رہنمائی فرما دیں یعنی رسی جال گئی بل نہیں گئے چھتر پڑھنے کے بابا جود بھی اثر نہیں ہوا یعنی مان بھی رہے ہیں کہ وظیفہ بہت کی ہے تو سات سو چھاسی والا وظیفہ نہیں ہے بھئی جتنا کر رہے ہو پہلے اپنا علاج کرو پھر جو مرضی کرتے رہنا اگر مزید وظائف کرو گے جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی اجڑ جائے گا اور بستر پہ پڑ جاؤ گے سوال نبر ہے جی سولہ السلام علیکم شافی صاحب میں نے آپ کو اپنے شہر کے بارے میں بتایا تھا کہ پندرہ سالوں سے ان کا کوئی کام نہیں ہے ایک دو بار کام کیا مگر نقصان ہو گیا آپ نے خزر امر بتایا تھا صدقہ اور صلاة الحاجت بھی پڑ رہی ہوں ایک ہزار مرتبہ صبح و شام بسم اللہ یا صلی اللہ و السلام علیہ رسول اللہ ہی پڑتی ہوں گھر کا محول بہت زبردست ہو گیا ہے بس شہر کا کوئی کام نہیں بن رہا میں راتوں کو اٹھ کر دعا کرتی ہوں میرا شہر نماز نہیں پڑتا میری بہن آئی ہے کہ نہیں لائن کر میرا دل ایسے نہ دکھ دکھ کر رہا تھا کہ سوال کا کیا جواب بنے گا کہ جب سارا کچھ سیدھا ہو گیا ہے تو رز کیوں نہیں کھل رہا تو ابھی مجھے ذہن میں یہی بات اللہ ڈال رہا تھا کہ اس کا شہر یہ عمال نہیں کر رہا تو سو فیصد جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ یہ عمال کر رہا روٹی کمانا کس کے ذمہ ہے مرد کے تو جب مرد کو اللہ نے کڑکی لگائی ہوئی ہے تو مرد لائن پہ جب تاکہ نہیں آئے گا اللہ رزق نہیں کھولے گا تو بی بی لالہ اڈیہ لی جتی مار مار کے پی اوپیوں کے سو مار کے تے ایک گئی نا کیونکہ شرم کوئی شرم نہیں ہے تو جو باقی لوگ عورتیں جو ہے فرماسے کر کے اپنی باتیں منوا لیتی ہیں تو یہ بات کیوں نہیں منوا سکتی تو اس میں تو آپ کا بھی بھلا ہے اور اس کی آخرت کبھی بھلا ہے دنیا بھی اس کے اندر مخفی ہے کچھ بھی نہیں ہونا آپ جو کر رہی ہیں اپنے عمال جاری رکھیں اللہ سونا جو ہے وہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا لیکن جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ کہ اپنے میاں کو عمال پہ لگائیں اللہ کے معبول علیہ السلام میں اشارہ فرمائے جس کا مفہوم ہے جو نماز نہیں پڑتا اور رزق کا شکوہ کرتا ہے اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہے جب تک نماز پہ نہیں آتا اور اس کے بعد جو عمال آپ کا رین عمال پہ نہیں آتا پندرہ سوال اگلے بھی آجوی پکھے تکالوی پکھے اور اگر کچھ مل بھی جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی سوال نمبر ہے جی سترہ سلام علیکم حضرت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو بار پڑھنے کا عمل جلالی ہے یا جمالی اس کے فائدے بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر تمام بیانات ہو چکے ہیں وہ تلاش چینل پہ اپلوڈی رہے ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیں تو زکاة کیسے دینی ہے سارا کچھ وہ موجود ہے آپ کے سوالوں کا جواب سوال نمبر ہے جی اٹھارہ السلام علیکم حضرت صاحب میں انڈیا سے ہوں میں اپنی شادی کے لیے پانچ بات کی نماز کے بعد خزری عمل درود پاک استغفار پڑھ رہی ہوں میں شادی کے لیے کون سا درود پاک پڑھوں رہنمائی فرما دیں آپ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں جونس ابھی وہ جاری رکھیں اور اگر آپ کہتے ہیں میں نے بدلنا ہے تو پھر میری تجویز یہ ہوگی یا میرا مشور یہ ہوگا کہ آپ درود تنجینہ پڑھیں جب ایک بار آپ نے درود تنجینہ شروع کر لیا پھر آپ نے بدلنا نہیں ہے مقصد کے حصول تاکہ پھر مستقل اسے ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزیز اللہ آسانی فرما دے گا جب بار بار آپ درود پاک بدلیں گے سواب تو ملتا چاہے گا لیکن علاج نہیں ہوگا آپ پھن سے رہیں گے اسی طرح سوال نمبر ہے جی انیس سلام علیکم حضرت سلام میں نے اپنی لاعلمی کی وجہ سے بچوں کی شادی اور ان کی ترقی کے لیے بہت سے وظائف کی ہیں ایک کے بعد ایک بھائی جو کینیڈا میں ہے وہ پندرہ ماہ سے کومے کی حالت میں ہے سوال نمبر ہے جی انیس سلام علیکم حضرت سلام میں نے اپنی لاعلمی کی وجہ سے بچوں کی شادی اور ان کی ترقی کے لیے بہت سے وظائف کی ہیں اس کے بعد میرا ایک بھائی جو کینیڈا میں ہے وہ پندرہ ماہ سے کومے کی حالت میں ہیں میں نے اس کی صحت یابی کے لیے کافی وضائف پڑھے جن میں سورہ یاسم سورہ رحمان سورہ قحف سورہ ملک ازان کا عمل اور سورہ المومنون کی آخری چار آیات والا عمل افہ حسیبتم اننا ما خلقناکم سورہ بکرا کی آخری آیات آیت القرصی یہ سب پڑ چکی ہوں میرا چھوٹا بیٹا شادی کے لیے کوئی جواب نہیں دیتا پوچھتے ہیں تو خاموش ہو جاتا ہے بڑے بھائی اسے اپنے پاس بلاتے ہیں تو وہ پاکستان سے باہر نہیں جاتا بیٹا ماشاءاللہ بہت نیک صبر والا فرمامردار اور نماز کا پابند ہے دوسرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے جب سے آپ کا بیان سنائے ہر وظیفے سے توبہ کر لی ہے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نسلوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اب بچوں کی خوشیوں کے لیے آپ کا بتائے ہوا خضر عمل تین سو تیرہ مرتبہ درودِ ابراہیم ایک تصویح استغفراللہ کی پڑھ رہیوں صدقہ بھی دے رہیوں اور زیادہ زیادہ صدقہ دینے کی کوشش کرتی ہوں مجھے رجت ہوئی ہے تو کیا میرے لیے صورت تارک پڑھنا ضروری ہے یا نہیں آپ کو صورت تارک کی ضرورت نہیں ہے اللہ میری سب پریشانیاں ختم کر دے کیا جب میں خضری ملک پڑھتی ہوں تو میں اپنے قومے والے بھائی کا تصور کر کے دم کر سکتی ہوں اپنے بیٹے کو بھی دم کر سکتی ہوں یا نہیں یا صرف میں اپنے اوپر دم کر سکتی ہوں اللہ آپ کی اس کوشش اور محنت کے بدلے آپ کو عجرِ عظیم عطا فرمائے دیکھیں جس بندے کو نزلہ ہو وہ دوسرے کے اوپر مو کر کے پھونک مارے گا تو وہ فلو انفلنزا یا نزلہ اس کو بھی ہو جائے گا ایسے ہی ہے نا تو میرا یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ علی آپ ہیں رجت کی مریضہ اور شدید رجت آپ نے یہ جو لکھے ہیں عمال اس کے علاوہ بھی درجنوں عمال آپ نے کیے ہیں اتنے آپ نے زندگی میں ڈوبٹے نہیں بدلے جتنے آپ نے وظیفے بدلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو عمال کیے ہوئے ہیں ان کی شدید آپ کو رجت آپ رجت کی مریضہ ہیں جس کو بھی آپ حسار ملو گی جس کو بھی آپ دم کرو گی وہ بھی بیمار ہو جائے گا پہلے اپنا علاج کرو اللہ سے توبہ کرو اور آپ نے کہا کہ حضرت میں عزیز صاحب میں آپ سے بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے یہ رستہ دکھایا ہے لیکن میں آپ سے بالکل خوش نہیں ہوں میں آپ سے بالکل خوش نہیں ہوں کیوں خوش نہیں ہوں کہ یہ بات گھر بیٹھ کے میرے خوش ہونے سے یا آپ کے خوش ہونے سے مسئلہ حال نہیں ہو جانا میں خوش ان تمام لوگوں سے تب ہوں گا جن کو اللہ نے میرے در سے شفاہ دی ہے یا میرے بیانہ سے اللہ نے ہدایت دی یا رستہ دکھایا ہے اب وہ ان پیروں کے پاس جائیں کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں اب آپ ان پیروں کے پاس جاؤ جنہوں نے آپ کو اس بربادی کے کونے میں اتارا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کے سزا جا کر لڑائی جگڑے کرو ان کو جا کر بتاؤ کہ تمہارے عمال نے ہمیں یہ کیا تو شافی نے جو رستہ دکھایا اس سے ہمیں یہ ملا ہے کہ بدبخت و باز آجو تم نے بھی مرنے ہیں تمہاری اولادوں کے ساتھ جب ہوگا تو تمہیں پتا چلے گا کیا ہوگا تو اللہ والو جب یہ والا تماشا ہر خانکہ میں ہر عامل کے ڈیرے پہ ہر یوٹیوبر کے چینل پہ کومنٹ سیکشن میں لگے گا تو اللہ والو ہو سکتا ہے کہ یہ بشرم تو آلہ درجے کے ہیں پرلے درجے کے ہیں ہو سکتا ہے یہ ڈرجیں ہو سکتا ہے یہ ڈرجیں اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں آج کل اقرار لو حسن جو ہے وہ ایک بندے کے پیشے لگا ہوا ہے تو وہ بندہ نظر نہیں آرہا آج کل کرتب دکھانے کے لئے سمجھ آگئی نا ایک بندے نے حمد کی ہے تو مکوٹھا پہ آگیا ہے نا یعنی ایک بندہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا تو کتنے لوگ ایمان جو ہے ان کا بچے گا اقرار لو حسن کی وجہ سے ایک بندے کی حمد اور کوشش سے تو اللہ والو بین نہیں اقرار لو حسن بھی آپ لوگوں سے ہمارے سے یہی روکیسٹ کر رہا ہے التجاہ کر رہا ہے کہ میرا ساتھ دیں وہ کیا کہہ رہا ہے میرا ساتھ دیں مشایخ میرا ساتھ دیں علماء میرا ساتھ دیں تمام مشایخ بھی اندر چھپے ہوئے ہیں تمام علماء بھی اندر چھپے ہوئے ہیں تو کملی والے کو کل کیا موں دکھائیں گے اتنے دن لمبی داڑیاں توپیاں محراب اور ممبر بازی لے گیا کلین شیو بازی لے گیا کلین شیو یہ وہی بات ہوگی نا غازی علم دین والی کہ بازی لے گیا ترخاندہ منڈا تو ہم مشاہد کے لیے علماء کے لیے مولویوں کے لیے پیروں کے لیے مر جانے کا مقام ہے مر جانے کا مقام ہے دوب کے مر جانے کا مقام ہے کہ اللہ نے کس کو قبول کر لیا تو اس لیے اللہ اللہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اگر آپ کو ہماری فکر سمجھ آ رہی ہے سوچ سمجھ آ رہی ہے اور آپ کو ہمارے سے نفع ہو رہا ہے تو جہاں جہاں سے آپ کو نقصان ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرایا بھر کے وقت نکال کے وہاں جائیں اور وہاں جا کے سارا رونا ان کے سنائیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ یہ ہوا اب ہمیں فلان در سے یہ شفاہ ملی ہے تو خدا کا واسطہ باز آجو ورنہ قانون بھی حرکت میں آئے گا اور اللہ کی لاتھی بھی حرکت میں آئے گی تو اگر لولو آپ اپنے اپنے مقام پہ یہ والا جہاد کرو گے تو انشاءاللہ یہ گند سمیٹنے میں ہم جلدی کامیاب ہو جائیں گے اگر گھاری شکر صبر کر کے بیٹھ جاؤ گے تو یہ مطلبیوں والا کام ہوگا تو پھر میں کیا کہتا ہوں کمی کامتاک کمی کامتاک تے نسلی تے اصلی دامتاک نہیں سمجھ آیا شافیدہ شیر انہی جلدی سمجھ نہیں آندا کمی کامتاک تے جڑے گھاری شکر صبر کر کے بیٹھ جائیں گے اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ نے شافیدہوں کو ملا دیا ہمارا تجھے گھار بیٹھے مسئلہ حال ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ تم کمی ہو تمہیں صرف کام سے غرص تھی جب تک کام تھا اس در پہ ادھر جڑے رہے ادھر نہیں ہوا تو ہمارے در سے کام ہو گیا تو آپ نے کہا ہماری تو ہو گئی ہیں پانچوں گی میں ہمیں کیا دنیا جائے بار میں حضور کی امت جائے بار میں تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ہم کیا ہیں کمی ہیں کمی کہاں تک ہے کام تک کمی کم تک نسلی تے اصلی دم تک تو اگر تو واقعی آپ خاندانی ہیں نسلی ہیں اور آپ کو ہماری بات سمجھ آگئی ہے تو پھر دم میں دم نہیں رہنا چاہیے جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں لڑنا نہیں ہے گالی گلوچ نہیں کرنی ان کو آئینہ دکھا کے آنا جیسے شافی نے امت کو آئینہ دکھایا پیروں کو آئینہ دکھایا تو آپ کا بھلا ہوئے تو اب آپ ان پیروں کو جا کے عاملین کو جن کے رسالے والوں کے وضائف پڑھیں ہیں وہاں جا کے آپ ان کو نوچیں ان کو سنائیں اپنے جو نقصانات ان کا نوہ وہاں جا کے پڑھیں ہو سکتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ سنیں انہیں بھی حدایت ملجے اور ہو سکتا ہے وہ بھی ڈر جائیں باز آجیں تو آپ کی یہ ہمت یا یہ جہاد جو ہے یہ کئی لوگوں کے لئے کئی لوگوں کے کامیابی کا ذریعہ یا سبابی کے کئی لوگوں کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتا ہے اس لیے صرف صبر شکر کر کے گھر نہیں بیٹھ جانا اللہ بلو اگر میں صبر شکر کر کے گھر بیٹھ جاتا جن لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کی ہیں زیادتیاں کی ہیں چلو اللہ نے مجھے بعد میں رنگ لگا دیا چھوڑو مٹی پاؤ چودہ شجاعت فارمولا استعمال میں ٹی پاؤ تو مجھے بتاؤ پھر آج یہ امت کو نفع ہوتا مجھے اگر نقصانات ہوئے میں دسا گیا ہوں تو میں نے پھر کیا بدلہ لیا ہے کہ میں نے پھر وہ سارے راز امت کے سامنے حضور کے کرم کے ساتھ کھول دیئے تو مجھے نقصان ہوا میری ذات کو لیکن الحمدللہ اللہ نے میری ذات سے لاکھوں گھروں کی اندر جو روشنیاں جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال کی ہیں اور لوگ نفع جو ہے اٹھا رہے ہیں تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ یہ ہے کہ جگہ جگہ گھر گھر کریا کریا گلی گلی نگر نگر شافی بن کر کام کرو عوام کو بھی روکو اور ان عاملین کو جنہوں نے آپ کو برباد کیا ان کو جا کے نت بھی ڈالو اور آپ نے اصلی اور نسلی ہونے کا ثبوت دو کمی ہونے کا ثبوت ہمیں نہیں چاہیے یہ ہماری بھی توہین ہے اور آپ کی بھی توہین ہے سوال نمبر ہے جی بیس السلام علیکم حضرت صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ امت کی صلاح کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے میں نے بیت سعبت کی نیئے سے بیت کے کالیمات پڑھ لی ہیں الحمدللہ سوا کروڑ دور پاک اجتماعی عمل میں شامل ہو سکتی ہوں یا نہیں پلیس و رہنمائی فرمائیں اس کے علاوہ میں سوا کروڑ مرد سور اخلاص پڑھنے کی اجازت چاہتی ہوں سورت اخلاص کے جو عامل ہیں وہ سارے کے سارے تلاش چینل پہ اپلوڈ ڈین ہیں اس کا پورا طریقہ بھی اجازت بھی آپ کو ہے وہ وہاں سے سنیں اور سورت اخلاص کے ساتھ میں نے بہاں بیان کے اندر تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ درود نہیں پڑیں گے آپ کو نفع کم نقصان زیادہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آخرت تو بہت اچھی بن جی لیکن آپ جب قبر میں اتریں تو آپ کی نسلیں پیچھے برباد ہو جیں تو اس لیے احتیاط کے ساتھ چلیں جو میں نے شرائط بتائیں تلیقہ کار بتایا ہے ان بیانات کو توجہ کے ساتھ سنیں ان شرائط کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ دن رات درود پاک پڑھیں سوا کروڑ درود پاک اجتماعی عمل میں آپ ضرور شامل ہو سوال نمبر ہے اکیس سلام علیکم حضرت صاحب میرا نام سیلونہ ہے میرا نام سیلون ہے میرا نام سیلون ہے سیلون تو ہمام کو کہتے ہیں انگلیش میں برحال کام کے دوران موہ میں داگہ ڈالنا پڑتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں موہ میں داگہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں بھائی داگہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سوال نمبر ہے جی بائیس سلام علیکم حضرت صاحب اللہ آپ کو خوش رکھیں میرا سوال یہ ہے کہ میرے خواہ میں اکثر چھپکلیاں نظر آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن وہ مجھے پکڑ نہیں پاتا میں اکثر سفر میں رہتی ہوں کبھی ٹرین چھوٹ جاتی ہے پلیز رہنمائی فرمائیں آپ کا سوال نمبر ہے بائیس اس کو پر تفصیلی بیان اسی ہفتے کے اندر انشاءاللہ تلاش چینلز اوپر آئے گا اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جے گا آپ کے ایک سوال سے کافی سرے لوگوں کا انشاءاللہ بھلا ہو جے گا سوال نمبر ہے جی تئیس السلام علیکم حضرت صاحب میں جب نماز پڑھتی ہوں میری دائیں آنکھ سے روشنی نکلتی ہے تو بدبو آتی ہے میں آپ کے بتائے ہوئے عمال کر رہی ہوں پلیز میری رہنمائی فرمائیں میں اوکارا سے ہوں بالکل ایک فیصد بھی پریشان نہیں ہونا جو عمال میں نے بتائے ہیں ان کو کرتے رہیں جون جون جادو کی کارٹ ہوتی جائے گی اور آپ کا حسار خضری عمل والا مضبوط ہوتا جائے گا سب کچھ یہ شیطانی جو شعبت آبازیاں ہیں یا شیطانی جو حرکتیں ہیں یا انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی ایک فیصد بھی آپ نے ڈرنا نہیں ہے سوال نوبر ہے چوبیس السلام علیکم حضرت صاحب میں آپ کی ویڈیو سنتی ہوں ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے مجھے غازی بابا سے فیض ملا ہے اب مجھے مرشد کی ضرورت ہے مجھے یہ بتائیے میں رجعت کی مریضہ تو نہیں ہوں میں روزانہ ستر باسورہ قریش تسبیح ملائکہ ایک تسبیح اور ایک تسبیح تیسرہ کلمہ ایک تسبیح دودھ ابراہیم ایک سو بارہ بار یا اللہ یا حفیظ خضری عمل کے حسار کے ساتھ پڑھتی ہوں کیا یہ سب پڑھنا ٹھیک ہے یا کم زیادہ کرنا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ کو اس کی اجازت ہے جب آپ کو غازی بابا سے یہ فیض ملا ہے تو پھر آپ کو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں رجعت کی مریضہ ہوں یا نہیں تو روحانی لیبارٹری کے نام سے ایک بیان تلاش چینل پہ اپلوڈیڈ ہے اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں جیسے میں نے تشریح کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ کر کے پھر مجھے دوبارہ بتائیں کہ اس میں کیا رزلٹ آیا ہے پھر انشاءاللہ آگے میں آپ کے رہنمائی جو ہو سکی وہ کروں گا سوال نمبر ہے جی چوبیس سلام علیکم حضرت صاحب میں نے سات ماہ پہلے خضری عمل کی ویڈیو دیکھ کر عمل شروع کیا تھا اس کے بعد میں نے اپنے اردگرد کے سب لوگوں کو اس عمل پر لگایا ہم پانچ وقت کی نماز خضری عمل کے ساتھ کر رہے ہیں اب سب میرے ساتھ لڑتے ہیں کچھ فیملیز ایسی بھی ہیں جن کے گرول نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے ویڈیو میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس عمل کی برکہ سے جادو پڑھ جاتا ہے اب ہر عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے سسرال والے پہلے زیادہ الزام لگاتے ہیں ایک بہن کا کہنا ہے کہ میں صبح و شام کے حسار کے لیے پوری رات جاگتی ہوں جب میرے سسرال والے سوتے ہیں تب حسار کرتی ہوں وہ لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے آپ کے کہنے پر دو دفعہ کا حسار شروع کیا تھا ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ اس عمل کی روجت نہ ہو عورتوں کے لیے چلتے پھرتے بھی کچھ پڑھنا بہت مشکل ہے ہمارا سسرال دراصل دجالی گھرانہ مشہور ہے مجھ پر جو ظلم ہوئے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں ان کے ظلم کو بیان کر سکوں وہ لوگ جو پانچ وقت حسار نہ کر سکیں کیا کریں بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اس کا کوئی حل نکالیں آپ شافی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور روحانی ڈاکٹر بھی ہیں آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ہر مسئلے کا حل ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ جادو بہت زیادہ ہوگا اور آپ نے بڑے سخت الفاظ اپنے سسرال کے لیے استعمال کیے کہ وہ دجالی گھرانہ ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس گھرانے کے اندازہ جب قرآن پڑھا جائے گا تو دجال کو خوشی ہوگی رد عمل بھی آئے گا تو آپ تھوڑا سا اپنا ذہن جو ہے وہ استعمال کریں جذباتی ہو کے نہ سوچیں دجالی گھر میں رہنا ہے دجالی گھر میں رہنا ہے تو پھر آپ کو امام مہدی بن کے رہنا پڑے گا ٹھیک ہے نا دیکھیں نا اگر فیرون کا گھر ہوگا تو اس کے اندر رہنا ہے تو آپ کو موسیٰ بننا پڑے گا تو اگر گھر دجالی ہے وہاں دجال ہے تو وہاں پھر آپ کو امام مہدی بن کے رہنا پڑے گا تو میرا قرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دجالی نظام اتنا مضبوط ہے تو ہمارا روحانی نظام بھی مضبوط ہوگا تو ہمارا وہاں گزارہ ہوگا اور آپ کیا کر رہی ہیں جن عورتوں کو اپنے خضری عمل پہ لگایا نماز وہ نہیں پڑھتی مہا خضری عمل پڑھ لیا تو اس سے کیا ان کو انیس بیس تھارہ بیس ان کو فرق پڑھے گا اور ان کو کیا پڑھنے ٹھیک ہے نا اور جتنا وہ پڑھیں گے اس کا رد عمل بھی آئے گا تو اس لیے پانچ بات کی نماز پڑھیں خضری عمل میں نے کبھی آج تک خواتین کو نہیں کہا یا مردوں کو نہیں کہا کہ آپ مسلے پہ بیٹھ کے پڑھیں میں تو کہتا ہوں جوتا پین کے کشن میں آ کے پڑھو چلتے پھرتے پڑھ لو دل ہی دل میں پڑھ لو وضو کے ساتھ پڑھ لو وضو کے بغیر پڑھ لو پاکی نہ پاکی کی کوئی قید نہیں ہے اور اگر صورتیں بھول جائیں آگے پیشے ہو جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایک آدھ اندر مس بھی ہو جائے میں سات بار پڑھنا تھا چھ بار پڑھ لیا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی رجت نہیں کوئی اسرے بعد نہیں ہے صرف میں کیا کہتا ہوں کہ حسار کے بغیر گزارہ نہیں ہے ہم اگر آپ کے گھر میں نہیں رہ رہے ہیں الگ سے رہ رہے ہیں یعنی آپ کے آس پاس رہ رہے ہیں تو ہمارا گزارہ نہیں ہوگا تو آپ تو کہہ رہی ہیں میں دجالی گھر میں رہ رہ نہیں ہوں آپ کا خضری عمل کے بغیر کیسے گزارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ بات کو سمجھنی کی کوشش بھی کیا کریں جب تک علاج مکمل نہیں ہوگا ڈاکٹر نے جو آپ کو خوراک یا علاج تجویز کیا ہے جس طرح بتایا ہے اس طریقے سے آپ نہیں لیں گے تو آپ کو نفع نہیں ہوگا اب آپ یہ آگے سے یہ کہ خواتین کے لیے ممکن نہیں ہے کیسے ممکن نہیں ہے مجھے بھی تو مطمئن کرے ایک اورند جو ہے وہ ہنڈیا پکا آ رہی ہے دل ہی دل میں پڑے میں دیکھتا ہوں اس کا شور کیسے روک لیتا ہے اس کا شور خدا ہے کہ وہ دل میں کیا پڑھ رہی ہے جب آپ دل ہی دل میں سسرال کو یا ساس والوں کو بدوائیں دے رہی ہوتی ہیں راتوں کو ٹھوٹکے رو رہی ہوتی ہیں سرانے کے نیچے موں دے کے تو کیا ساس کو پتا چل جاتا کہ آپ مجھے بدوائیں دے رہی ہیں تو دل ہی دل میں خضری عمل پڑھ لیں بہانہ شافی کے ہاں یہاں بہانہ نہیں چلے گا نئی پڑھنا وہ آپ کی مرضی ہے بہانہ نہیں چل سکتا یہاں پہ سوال نمبر ہے جی پچیس اور آخری السلام علیکم حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ختم قادریہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یعنی سوصلہ علیہ قادریہ کا جو ختم ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جن بزرگوں سے آپ مرید ہوئے ہیں ان کی اجازت ہے تو پھر آپ ضرور پڑھیں اور اگر آپ کا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے آپ کا آنا جانا بھی ہے تو جو انہوں نے شرائط بتائی ہوئی ہیں اس کے مطابق آپ پڑھیں اگر انہوں نے محض ایک کارڈ چھپو آیا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ختم قادریہ ختم خاجگان بغیرہ بغیرہ اچھا کارڈ چھپے ہوئے ہیں تو بیٹا اس کا روحانیت کے ساتھ تصوف کے ساتھ طریقت کے ساتھ کوئی لین دینا نہیں ہے آپ محض جو روزانہ خضری عمل پڑھتے ہیں وہ ہی اپنے بزرگوں کو ہدیہ کر دیا کرے کیونکہ پیروں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے وظائف بنا لی ہوئے ہیں جو سلوک ہے وہ تیہ ہوتا ہے دو اذکار کے ساتھ روحانیت ملتی ہے دو اذکار کے ساتھ اللہ کا قرب ملتا ہے دو اذکار کے ساتھ ہجابات ہٹتے ہیں دو اذکار کے ساتھ باطن ظاہر اور باہر پاک ہوتا ہے دو اذکار کے ساتھ پیٹ پوجا ہے مردوں سے جان چھڑانے کا دو کاؤنسلہ ہے اگر بات سمجھ آگئی ہے شافی کی تو پلے باندھ لو نہیں تو آپ کو آپ کا پیر مبارک ہو جیسے وہ آپ کو چلائیں پھر ان کے مطابق آپ چلیں ان سے اجازت لے کر اب چلیں یہ پچیس سوال تھے چھبیس جنوری کے کچھ سوالات ابھی باقی ہیں تو انشاءاللہ آگے والے وی لاغ میں اس کے جوابات بھی دینے کی کوشش کروں گا اللہ سونا ہماری اس محنت کو کوشش کروں گا قبول و منظور فرمائے جو دکھی ہیں اللہ انہوں کے دکھ دور عطا فرمائے جو سکھی ہیں انہوں کے سکھ میں اللہ سونا برکتیں عطا فرمائے وہ تمام حضرات جو کمیونٹی سیکشن میں بہت پیار بڑی محبت بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ سونا اس سے بھی زیادہ محبت ولی دعائیں ان کے حق میں ہماری قبول و منظور فرمائے جو دکھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پریشان ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اللہ ہمارے اٹھے وہ ہاتھوں کو قبول و منظور فرمائے ان کی پریشانیاں دور عطا فرمائے تلاش چینلز شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے رہے ہیں خود بھی تمام بیانات کو سننے کی کوشش کیا کریں اور دنیا بھر میں شافیہ سوشل میڈیا کو پہنچاتے رہیں تاکہ اللہ چراغ سے چراغ شمہ سے شمہ اور دیے سے دیا جلاتا رہے کریم ہماری ہم سب کو جو استقامت عطا فرمائے اور ہماری اس محنت کو کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت یمما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم